بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کی بہترین حالت میں ہوں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے تین ایسے بزنس لے کر حاضر ہوا ہیں جو کبھی فلاب نہیں ہوتے آپ میں خامیہ ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار کرنے کے ڈھنگ میں نقص ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی منیجمیٹ میں فرق ہو لیکن یہ تین کاروبار ہمیشہ چلتے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے دوستو یہ تین کاروبار ایسے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہیں دوستو آج ہم نمبر تین سے شروع کریں گے دوستو تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف بزنس نمبر تین بلڈنگز یعنی مکان بنائیں اور بیچیں یہ بزنس دنیا کے ٹاپ فائیو بزنسز میں سے ایک ہے دنیا کے امیر ترین لوگ یہی بزنس کرتے ہیں اسی بزنس سے لوگوں نے دولت کے امبار لگا لیے ہیں آپ یہ بزنس فلحال چھوٹے لیول سے شروع کریں اس بزنس کے لیے آپ کے پاس کم از کم پندرہ لاکھ کی رقم ہونی چاہیے دوستو یہ بزنس کبھی فلاپ نہیں ہوتا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بزنس کبھی بھی نقصان نہیں دیتا بس تھوڑا سا صبر اور تحمل ہونا چاہیے یہ بزنس بہت اچھا ہے دوستو لیکن آپ کو یہ بزنس کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہوگا جب بھی آپ مکان بنانے کے لیے پلوٹ خریدیں اچھی طرح تسلی کر لیں جگہ کے کاغذات درست اور پورے ہونے چاہیے دھوکے باز اور فرادی لوگوں سے بچیں اور سوچ سمجھ کر خریداری کریں پھر اس جگہ پر مکان بنائیں اور سیل پر لگا دیں آرام سے یعنی صبر اور تحمل سے بیچیں انشاءاللہ اچھا نفع ملے گا اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے نمبر کے بزنس کی طرف دوسرے نمبر پر بزنس ہے کپڑے کا بزنس اس بزنس کے لیے آپ کے پاس کم از کم دو لاکھ روپے ہونے چاہیے دوستو کپڑے ہر گھر میں ہر فرق کی ضرورت ہیں اور کپڑے پرانے بھی ہوتے ہیں اور پھڑتے بھی ہیں فلحال آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں آپ اپنے گھر میں بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں آپ انہیں آن لائن بھی بیش سکتے ہیں ملازم طبقہ اور بزنس مین لوگ روزانہ سور چینج کرتے ہیں اور سال میں کئی دفعہ کپڑے خریدتے ہیں ان کی یہ ضرورت آپ نے ہی پوری کرنی ہے کپڑے کا بزنس اپنے اردگرد لوگوں کے میار کے مطابق کریں کپڑے کے بزنس میں منافع کی شرابی بہت اچھی ہے یہ کاروبار دندگنی راچ چگنی ترقی کرتا ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے نمبر والے بزنس کی طرف یہ بزنس پہلے نمبر پر رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا میں بھی پہلے نمبر پر رہی ہے اور یہ ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے گا کیونکہ یہ ایسا بزنس ہے کہ انسان کچھ خریدے نہ خریدے یہ ضرور خریدتا ہے اس کے بغیر دنیا میں کسی بھی انسان کا گزارہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے بغیر جینا نممکن ہے آپ سمجھتو گئے ہوں گے یہ فوڈ کا بزنس ہے یعنی کھانے پینے کا بزنس اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ روزانہ کھانے پینے پر کتنا خرچ کرتے ہیں ہمارے اندازے کے مطابق چالیس ہزار تنخواہ لینے والا شخص تقریباً پچیس ہزار مہانہ صرف کھانے پر ہی خرچ کرتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا کھانے پینے کا میار کیا ہے آپ نے اسی میار کا کھانا انہیں پروائیڈ کرنا ہے اب چاہے ہوتل بنائیں یا برگر پوائنٹ بنائیں مکس فاس فوڈ بنائیں یا صرف بریانی پوائنٹ بنائیں ایک بات کو مدے نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ کا خرچ لوگوں کے میار کے این مطابق ہونا چاہیے نہ کم نہ زیادہ پھر دیکھیں آپ کا بزنس کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے تو دوستو تیار ہو جائیں کیونکہ غربت اب آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے اب آپ کے گھر میں خوشحالی کا راج ہوگا ان تمام بزنس میں آپ کی پلاننگ ہی مین کردار ادا کرے گی جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی آپ کی ترقی کی سپیڈ بھی اتنی تیز ہوگی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجی اسلام علیکم